اسلام علیکم امی والیکم اسلام کہاں غائب ہو تم حمزہ کل سے تمہارے لئے اتنے پریشان ہیں ہم لوگ تمہیں مستقل فون کیے جا رہے تھے تمہارا فون بن جا رہا تھا اور اب تمہارے آفس فون کیا نا تو وہاں سے پتہ چلا کہ تم تو کل جلدی باپس گھر چلے گئے تھے امی وہ کلائنٹ سے ملنا تھا اور تمہارا فون فون کو کیا ہوا تھا فون خراب تھا ہے ایک دن میں ٹھیک ہو گیا امی یہاں ایسی ہو جاتا ہے اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جو میں نے تم سے کل بات کی تھی اس پر غور کیا تم نے نہیں کونسی بات کونسی بات کیا مطلب وہی رقصانہ کے ساتھ تمہارے رشتے والی بات لیکن امی کیوں ہوں کیا مطلب تمہیں شادی نہیں کرنی کرنی ہے لیکن ابھی نہیں کرنی اور اپنی قضل سے بلکل بھی نہیں کرنی کیا برائی ہے رقصانہ میں امی مجھے بس خاندان میں شادی نہیں کرنی حمزہ تم وہی شادی کرو گے جہاں میں تمہیں کہوں گی لیکن یہ کونسی زبردستی ہے دیکھو حمزہ مجھ سے زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے اچھا آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں بس میں یہ کرو ایک دفعہ آرام سے میری بات سن لیں بس بہت ہو گیا ارے میں نے آج تک تمہارے باپ کی نہیں سنی تو تم کس کھیت کی مولی ہو بھئی حمیہ آپ میرے ساتھ زبردستی کیوں کر رہی ہیں حمزہ میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا تمہاری شادی رقصانہ سے ہوگی تو مطلب رقصانہ سے ہی ہوگی یار حمیہ لیکن مجھے نہیں ہیلو ہیلو یار نہیں مصیبت ٹھیک کہ آدھا کسی نے اسمان سکھرا کجور مہٹ حمزہ میرے دوست مجھے پکا یقین ہے کہ تجھ پہ کسی منہوس رشتہ دار نے کالا جادو کروا دی ہے تجھے مشفرہ دینے کے لئے بلایا یہاں پہ میرے پاس نے ایک ٹائٹ مشفرہ ہے رخصانہ سے چھاڑی کر لیں آنٹی بھی خوش رخصانہ بھی خوش میں کس کوئے میں جا کے چھلانگ باروں گا تو تو پہلی اداس ہے نا کیا فرق پڑتا ہے یہ تھنڈی گامبڑی مت کر کوئی کام کی بات بدا تو سچ میں چاہتا ہے نہیں کہ یہ شادی والا معاملہ ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو جائے ہاں نمبر ملا نمبر ملا اور مجھے دے انکل کا نمبر ملا تو پاگل پاگل تو نہیں ہوگی کیا بولے گا ان کو وہ میرا مسلاہ ہے میں دیکھ لوں تو نمبر ملا بس ملا 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 نا یار ملا انکل خیریت ہی تو نہیں ہے کیا ہو میرا مطلب ہے کہ حمزہ نے کراچی میں چھکے شادی کر لی اچھا اچھا ہمارے حمزہ نے شادی کر لی اور وہ آپ کو بتانے سے در رہا اس لئے میں نے آپ کو بتا دیا ہمیں تو یقین نہیں آرہا انکل آپ یقین کر لیں کیونکہ یہی حقیقت ہے اور وہ جو باہر مامو کی بیٹی سے شادی کی بات چل رہی ہے وہ بھی ختم کرتے ہیں ورنہا آپس میں عزت نہیں رہ گئی ایک دوسرے گئی اور ہاں اس کے لئے ایک اور اچھا لڑکا بھی ہے میری نظر میں اوکے ہم دیکھتے ہیں ہیلو رکھ دیا پاگل ہو گیا ابے تیری جان چھلا دینا ایک ہی جھٹکے میں اور تو میری ماں کو نہیں جانتا وہ جان لے لے گی میری یا کے در ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا ایک دو دن وہاں سارا ہڑا اوڑی ہوگی اس کے بات سب تندے ہو جائیں گے ٹینشن نہیں لے ابے میرے بھائی میں نے تجھے مشفرے کے لئے بلایا تھا میں زندگی میں نئی مسئیبت ڈالنے کے لئے نہیں ابے کچھ نہیں ہوگا تو بیٹھ چائے پیار مجھا کچھ نہیں ہوگا بیٹھ جا ایسی ڈر رہا ہے تو کیا وہ اس کے دوست کا فون آیا تھا اس نے بتایا جبھی جبھی میں کہوں کہ یہ سارا سارا دن کہاں غائب رہتا ہے ارے ماں باپ کی یاد کیوں نہیں آدھی اسے دیکھا منا کیا تھا نا میں نے آپ کو کہ مط بھیجے اسے کراچی بکڑ گیا نا جا کر ارے تو ہم نے تو اس کو نوکری کیلئے بھیجا تھا اس نے وہاں چھوکری بزا لی ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ ایسا کرے گا سب کچھ آپ کی بنا سے ہوا ہے یہ آپ کا کیا دھرا ہے کیونکہ نا آپ نے اس کی فیور کی تھی آپ نے حمایت کی تھی کہ اس کو کراچی بھیجا جائے اور میں کہتی تھی ہمیشہ کہ نہیں اسے میری نظروں سے اجل مت کرے مط جانے دے اسے دیکھ لیا دیکھ لیا اسے وہاں بھیجنے کا نتیجہ نا جانے وہاں جا کر وہ کس جڑیل کے ہاتھیں چڑ گئے میرا معصوم بچا بری بات بیگم اب وہ ہماری بہو ہے کوئی بہو بہو نہیں ہے وہ ہماری خبردار جو آپ نے اسے بہو کہا تو فون ملائیں آپ فون ملائیں ہمارے بہو کا نمبر نہیں ہے ارے میں کب کہہ رہی ہوں سنوز کا نمبر ملانے کو حمزہ صفات کرائے میری اچھا اچھا سر میں 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 کر رہا ہوں یہ یہ لگی اسلام علیکم اببو اببو نہیں تمہاری امہ بات کر رہی ہے کیسی امی امی کے بچے شرم سے ڈھوم مرنے کا مقام ہے تمہارے لئے ارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی خام میں کہ میری اولاد یہ گھل قلائے کی امی نہیں وہ جا امی وہ چپ خبردار جو تم آگے سے بولے تو اور چپ کر کے میری بات سنو میں اور تمہارے اببو کل کی ٹرین دے کر کراچی پہنچ رہے ہیں میں بھی تو دیکھوں کہ میری بھتی جی کو ریجیکٹ کر کے تم نے کس چڑیل کے ساتھ شادی کی ہے اچھا امی میری چپ کر جاؤ بس ہلو کیا ہوا پروگرام تو وڑ گیا کیا مطلب ہمیں اببو کراچی آرہے ہیں بہو سے ملنے ہمزہ 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 تم کیا سمجھے تھے کراچی میں آکے چھپ جاؤ گے ارے نکلا بہار اور نہ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی ہمزہ کیا 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 نظر نہیں آرہا ہمزہ 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 جھوٹ بار رہے ہو ماں سے مکواس بند کو دھوپ نہیں مجھے معلوم ہے تم نے شادی کی کہا ہے تمہاری بی 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 ہوگی تمہاری کی نا گولی ابو کہا ہے ابو مجھے بچائیں ارے ارہ بیقم 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 گولی ماں چلانا تم سے تو اچھا تھا کہ میں بے اولاد رہتی ارے کیوں پیدا کیا میں نے اسے اس دن کے لئے بات باس کے بڑھا کیا تھا تمہیں مجھے ماری کیسے آپ نگلی ہے اعیسиков ایسا آپ شایدم یہ کیا ہو گیا اگر میں مر گیا تم اسے وقت کرو تم اسے شادی نہیں کرو گی تم یہیں کہاں اور ایک بہتا ہوں بولے 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 میرے بندے پر ایک دیکھ پلاو کی داؤگی میرے سارے سواب کے لیے مٹن پلاو چکن نہیں بنا لوگ کہیں گے کہ حمزہ کباب اس کباب چکن چکن ابو 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 موسیقی اسلام علیکم منبر صاحب کیسے ہیں آپ والیکم اسلام میں بلکل ٹھیک ہوں موسیقی 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 اگر آپ اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ لائیے تو آپ مجھے دے دیں میں امانت میں خیانت بلکل نہیں کروں نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے میں تو بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی ویسے میس افشا مجھے نا آپ سے ایک شکایت ہے خیریت آپ مجھ سے ہمیشہ حمزہ کے بارے میں پوچھتی ہیں کبھی میرے بارے میں بھی پوچھ لیا کیجئے نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے دراصل حمزہ ایک بہت ہی اچھے انسان ہے تو مجھ پہ کونسا قتل کا مقدمہ چل رہا ہے میں بھی اچھا انسان ہوں موسیقی منبر صاحب ماننا پڑے گا آپ کا sense of humor بہت ہی اچھا ہے جی جی میں جانتا ہوں میں انسان بھی بہت اچھا ہوں یقینا منبر صاحب اچھے انسان نا اس دنیا میں بالکل ڈائنساور کی مانت ہو گئے ہنے میں سمجھا نہیں میرا مطلب ہے کہ جیسے ڈائنساور دنیا سے ناپیت ہو گئے ہیں اس طرح آپ اس دھرتی پہ اچھے انسان بھی ناپیت ہونے لگے ہیں اس لیے میرا ماننا ہے کہ جب بھی کہیں بھی اچھا انسان دکھے پکڑ لینا چاہیے میرا مطلب ہے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن مثال تھوڑی بہتر دے سکتی تھی بہتر سوڑی کیا ہونلائن ٹرانسفر نہیں ہو سکتا اب کونسا لنک ڈاؤن ہے مجھے کیش آج ہی چاہیے ہاں جی آگئی سمجھ آپ کو آفیس آنے آپ وہیں ویٹ کریں میں خود آ رہی ہوں لیکن کیش تیار رکھیے گا کیا ہوا کس سے لڑ رہی تھی کسی سے نہیں اممہ کرایدار ہے میں نے کہا آن لائن ٹرانسفر کر دو کہتا جی لنک ڈاؤن ہے میں نے کہا آ کر دے جو صاحب کو آفیس آنے سارے بیزی لوگ تو اممہ یہی ہیں نا ہم تو بیلے بیٹھے ہوئے ہیں آن پہ خود جا رہی ہوں کرایا لینے کے لیے شاہر لیٹ ہو جاؤں آجھا سنو بچے کو کس کے پاس چھوڑے جا رہی ہوں اس کے بچے اممہ ہرے تیرے بچے اممہ میرے کوئی بچے نہیں ہے میں تو شادی بھی نہیں ہوئی ابھی اے اممہ آپ کی نا مجھے کبھی بہت فکر ہوتی ہے آپ اپنا خیال بھی نہیں رکھتی ہے مجھے کاموں کے لیے باہر جانا بڑھتے ہمیں جانا نہیں چاہتی لیکن کیا کروں اپنا ابھائی ٹام پہ کھایا کرے پلیز تو کیا دوائی کھانے سے بچے ہو جائیں گے آپ کہیں جا رہی ہے کیا نظر آ رہے تمہیں نہیں میرے مطلب تھا کہ اگر آپ کہیں جا رہی ہے تو میں ڈروپ کر دیتا ہوں نا تمہارا دماغ خراب ہے نہیں لگتا ہے تم نے اپنے کام سے کام رکھا کر آمزا سوری سٹاپ تک پیدا چل کے جانا پڑے گا اس سے بہتر ہے اس ہی سے لفٹ لے لیتی ہوں ادھر ہو آفس کھا ہے تمہارا شارہ فیصل پوری شارہ فیصل تمہاری ہے نرسری کے پاس سٹاپ پہ چھوڑ دو کرایا لینے جا رہیوں سٹاپ پہ کیوں میں جہاں جانے کر دوں گا نا ڈروپ اچھا اور ایفیشنٹ انسان بھائی چلانے بھی آتی ہے سی سے ہاں ہاں بالکل آہ سیڈ بیل دل کی باتوں میں نہ ایسے مجھ کو تھا آنا کرتا پھرتا ہے نہ دانی یہ دل دیوانا کب یہ سوچا تھا ہم نے ہائے کب تھا یہ جانا بنتے بنتے یوں بن جائے گا یہ افسانا ہو دل میرا ایسے کھو گیا جیسے کوئی جادو ہو گیا رفتہ رفتہ کیوں جانے گر بیٹھے پیار ہم تو ہم رفتہ رفتہ بیبانے بن بیٹھے یار ہم تو رفتہ رفتہ کیوں جانے گر بیٹھے پیار ہم تو ہم کام تو ہو گیا بھی نمیس افسان کو گلایا جائے اور کچھ باتیں کریں سیلز پہ کلائنٹ پہ ٹھیک اسی کو کیا پتا کہ یہ روم اس پر ہے یا پرفیوم ڈالائس highlight ڈالائس ٹھیک جی پیلو کی پیلو کی پیلو کی آپ کو کچھ مرتا ہے آئیے آئیے مسفشا بیٹھی ہے جی تانکیو سر سر یہ اس میں حینے کی سیلز ہے بہت اچھی گئی ہے اور کچھ نئے کلائنٹس پی آئے ہیں یہ آپ چیک لجے پریز بیل کو چھوڑے کلائنٹ کو چھوڑے مسفشا کچھ اور بات کرتے ہیں سر آپ نے خود ہی تو کہا سیلز فائل لانے کے لئے یہ تو کام ہوتے رہیں گے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے والدین عمرے پہ گئے آپ کیوں نہیں گئی بجٹ نہیں تھا سر دو لوگوں کا بجٹ تھا دو لوگ چلے گئے امی اور ابو ٹینشن کی کوئی بات نہیں لڑکیاں تو شادی کے بعد شوہر کے ساتھ عمرہ کر سکتی جی سر تو شادی کا کچھ سوچا ہے آپ نے میرے سوچنے سے کیا ہوتا ہے سر تو کس کے سوچنے سے ہوگا اسی کے سوچنے سے جس سے شادی کرنی ہے میں تو تیار ہوں کیا مطلب میرا مطلب ہے میں تو تیار ہوں شادی کے بعد عمرے پہ بھیجنے کے لئے اور ہنیمون کا بھی پیکیج کروا دوں گا ٹیویل ایجنٹ بار میرے جو ہیں وہ دوست ہیں اور آپ کیوں کریں گے سر یہ کیوں کہ میں تو بوس ہوں تو آپ میری کمپنی کی سب سے ہو نیہار امپلائے ہیں کیول کیچو 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 کیل جی سر پھر ٹھیک ہے میس سفشا یہ میرے پیچھے دیکھ رہی ہے ہیلتھ انشانس میں کہتا ہوں کہ زندگی میں لو انشانس بھی ہونی چاہیے بالکل بالکل سر لوف کا ہونا تو بہت ہی ضروری ہے لیکن لوف کے لئے تڑپنا بہت برا ہے سر کیلو کیچو کیلو کیچو میں چلتی ہوں سر گلوکی چکریہ گلوکی چکریہ ہے یہ کیا کہہ گئے گلوکی چکریہ کیوں لیٹ نہیں ہوڑا آپ آفیس کے لئے نہیں آپ پہلے کبھی آیا ہو یہاں پہ کھلے میرہ ہی فلاٹ ہے میرے مطلبہ کبھی کرایا لینے آپ کے لئے آیا ہو نہیں پہلی دفع ہوں تمہیں چلتا ہوں نا ساتھ تمہیں آفیس کے لیے لیٹ نہیں ہو رہا خیر ہے ویسے لائٹ بھی قیمت میں ساٹھ ستر لاکھ رو پیتہ ہو گی تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ انشورنس کرانے کے لیے کرایا دین ہی رہے ہیں وہ اور تمہیں انشورنس کی پڑی ہے دماغ خراب ہے تمہارا نہیں وہ میں جوب ایسی ہے نا تو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں آ رہا ہوں میں بھی ارے واہ آپ تو بہت جلدی آ گئیں سبر نہیں ہو آپ سے رینٹ ہے نا یکم کو ڈیو ہوتا ہے اور آج بارہ ہے اس سے زیادہ اور کون سے سبق کرانے ہیں میرے بھائی آپ تو ایسے بول نہیں ہے جسے ہم کرایا لے کے بھاگ جائیں گے آپ کا کر تو وہی رہو ایسا کرو آج کرایا دیکھیں نہ مجھے ہی غلط پروف کر دوں کوئی مالک مکان اس طرح نہیں کرتا بھی بھی جس طرح آپ کر رہی ہیں خاتون ہے اس لئے لیاز کر رہا ہوں ورنہ کیا تم چھپ کرو جائیں جا کی میرا کرایا لے کر رہا ہے باڈی گارڈ ساتھ لائیں لگتا ہے میں جس سے بھی ساتھ لائی ہوں آپ جا کی کرایا لے کر رہا ہے لا رہا ہوں پیسے تمہیں کس نے گاتھا بیچ میں بولنے کو بات ہی ایسے کر رہا تھا مو بند رکھنا آپ یہ لیں کرایا ویسا یہ کون ہے شادی تو نہیں ہویا آپ کی وہ جو بھی لگتا ہوں میرا شوہر باپ بھائی یا کچھ بھی تم نہ اپنا مو بند رکھو اس گھر میں تم صرف یکم تک رہ سکتے ہو کرایا نہیں دے سکتے نا تو اپنے لئے کوئی اور گھر ڈھونی ایسے 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 ایک منٹ ایسے کیوں نے اراز ہو گیا میں نے ایسے 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 کون ہو تم ہو کون تم دا ہوں مجھے ایک باپ باتاؤ پولیس والے ہو وکیر ہو جج ہو کون ہو تم سویرا کو باتمیزی کر رہا تھا میں تو اس لئے انٹریوین کیا تو باپ لگتے ہو میرے میرے پیچھے کیوں آئے تھے میں نے کہا اکیلی وہ جگہ کرایا لینے آئی ہیں میری بات سنو میں اپنے آپ کو بہت اچھے سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں مجھے تمہاری نہ کسی کی کوئی ضرورت نہیں مجھے تمہاری مجھے 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 میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہی گھڑے رہا ہوں اچھی میں ہی تو قسمت ہی خراب ہے سارے ہی پاگل مجھے زندگی میں ملے ہوں ملائی کا زمانہ ہے ملائی 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 سوٹ کر سارے ٹالے والے چیک کر بیا نا ٹھائے نا ٹ Conan اور سوٹکس وغیرہ ٹھیک سے رکھوائے ہیں گاڑی میں جی جی آپ دلکل بے فکر ہو جائے آمدہ کتا آرے آنا یہ کیا کچھ کسٹمرز ہیں جو انچورس میں انٹریسٹڈ ہیں میرے باس کام بہت ہے تو دیکھ لے آریفیار باسن دیر کیوں یہاں سمیرا کو لے گیا کہاں کچھ کرایدار تھی جن سے کرایا دینا تھا آہ اس کا مطلب ہے کہ بہا بھی آہستہ آہستہ پگل رہی خاک پگل رہی ہے کوئی پگل پگل نہیں رہی ہے کیوں کرایا دینے کیا کرایدار نے بتمیزی کر دی آئے تھوڑے برم دکھا دیئے اور ملٹا پڑی گیا سب اے یا امی کا فون جی سلام علیکم امی والیکم السلام ہم لوگ گھر سے نکل گئے ریل بیس ٹیشن کے لیے اور ہم لوگوں کی ٹرین ایک بجے کی ہے کل انشاءاللہ دوپہر تا کراچی پہنچ جائیں گے کیا امی خدا حافظ امی لیکن کیا کہتا ہم اس کی بات سنننے کے لیے فون نہیں کیا تھا میں نے بلکہ اپنی بات کہنے کے لیے فون کیا تھا اس سے جی ظاہر آپ نے کچھ کہا میں نے کچھ نہیں کہا اب کیا ہو گیا میں سے کیا پتا کیا ہو گا یہ سب میں تیری وجہ سے ہو گا میرے غلط ہی کیوں ہے یہ رائے دیس ہے نا شادی کا ہاں کہتو تو ٹھیک رہے میری وجہ سے ہی ہو گا آپ کھل آ جائیں گے وہ پپ کھاں سے دیکھیا ہوں گا میں کل بیٹا آگر میں پکڑا گیا انہوں نے میری شادی لہور جائے اپر اپسانہ سے کر با دی گیا ایسے حمزہ اگر تیرے جھوٹ کو ہم سچ بنا دیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کونسا نوشہ کر کے آیا ہے مجھے بھی دینے پھر سننا کر سکتے ہیں ایک نقلی بیوی لاکھا ہے نقلی بیوی لو آنسا لائے آنے نقلی بیوی ارے ایسا فشا یوں میں سے پڑھنے ہاں ہاں آفیس آئی ماں خراب ہے تیرا پورے آفیس میں تماشا منا دے گی میرا سف کو بتا دے گی مل بتائے گی اس کو بولہیں کہ اس راز کو راز ہی رائے اوہ پورا آفیس جانتا اس کی شکل پہ لکھے وہ تجھی کتنا پسند کر دی منا نہیں کرے گی چل اللہreten میں آپ کی کچھ چیک کر رہی ہوں سب کچھ پورا ہی ہے سب کچھ پورا ہی ہے وہ پوری کرنے پڑھیں گی اس کے پاس مال سٹ سر یہ دیٹیلز تو میں آپ کو میٹنگ نہیں دے سکوں گی کیا آپ ایسا کریں کہ منڈے کو آ جائے ہاں ہاں ٹھیک ہے چلے پہ منڈے ایک 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 کیسی ہے آپ کے سب شاہ ٹھیک ہے آپ چیوں آپ کیسے آہ لوڑی بات کرنی تھی آپ سے ہاں بیٹھے آپ بیسینا میں آج لنچ پہ چکن کڑائی کو ناکل آئی ہوں آپ لو کھائیں گے نی 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 آپ کڑائی کی ضرورت نہیں بس ایمپورٹن بات کرنی گھر آپ اس سن لے تو اچھا ہو جائے گا کڑائی آہ وہ میں میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کی بیوی بنیں گی آپ نے اتنی جلدی میں پوچھ ریا سمجھ نہیں آ رہی ہوں میں کیا جواب رہوں آپ نے خود کیوں نہیں کہا آپ بھی میری طرح شرما رہے ہیں کیا نی 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 آپ شاید کچھ غلط سمجھ رہے ہیں پرمنٹ والی بی بی نہیں چاہیے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ صرف پندرہ دن کے لئے اس کی بی بی بن سکتی ہے پندرہ دن کے لئے پندرہ دن کے لئے صرف پندرہ دن شرم نہیں آتی آپ کو شاید میں آ رہا ہوں ایک سکنڈ دسگسٹنگ میری میری آپ میری پوری بات سن لیں میرا وہ مطلب نہیں تھا کیسے سوچ سکتے آپ یہ شرم نہیں آتی آپ کو میری بات سن لیں میرا وہ کیا بات سن لوں میں آپ کی موسیقی موسیقی اچھے بچے روتے نہیں ہیں نہیں روتے میں تمہارے ساتھ ہوں ہاں سر سر ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے میں نے کچھ تو چپ کر سر مجھے نہ ان سپ بلکل امید نہیں تھی مجھے نہیں بدتا ان کی اتنی گھٹیاں سوچا ہے مجھے تو پہلے دن سے اندازہ تھا کہ اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا اس لئے یہ گھٹیا کاموں میں ملوش ہے کونسے گھٹیا کام کر گئے سر میں نے اچھا ابھی تجھے بتانا پڑے گا کونسے تیرے گھٹیا کام ہیں سر آپ مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع دیں گے تمہیں کچھ کاؤں گا سر آپ مجھے کچھ بولنے ہی نہیں دے رہے ہیں واہ بھائی واہ سو بے شرم مرے ہوں گے تب تو پیدا ہوا ہوگا سر میں نے نا سوچ لیا یا تو اب اس آفیس میں یہ رہیں گے یا میں رہوں گی اگر آپ کہتے تو میں آج ہی رسائن دے دیتیوں میں سفشا اب ایک بار میری بات تو سنیں میں نے چاپ پھر بیچ میں بول رہے ہیں آپ کیا بات سنوں میں اب یہاں بات سنیں سر آپ کو پتہ ہے اس دن کسی لڑکی کے چکر میں ان کو پلس پگڑ کے لے گئی تھی پھر میرے ابو سمانت کروا گئے تھے ان کی میں بہت پہلے سے سوچ رہا تھا کسی فارق کر دوں لیکن کوئی ثبوت نہیں مل رہا تھا اب تو ثبوت مل گیا ہے سن لو یہ میری آفیس کی لڑکیاں میری بچوں کی طرح ہیں یہ میری بچیاں ہیں میں آفیس کا معلوق خراب انہیں نہیں دوں گا سر آپ غلط کریں میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا سر میں سفشا اب ایک دفعہ میری بات تو سنیں ابھی کیا بات سنوں میں ہاں بات سنیں میری آج سے تو فارق اٹھا اپنا سامان دفع ہو جا کل آفیس مت آنا اپنا مومت دکھانا چل سر میری تین مہینے کی تنخواہ ہے وہ تو دے 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 اچھا سیلری شکر کر ابھی پولیس کو اترا نہیں کی نکل جائے یہاں سے ورنہ پولیس کو ابھی فون کرتا ہوں سر پلیس سے میرے سے ایسے مت کریں جا رہا ہے پہ پولیس کو بلاوں مطلب انہوں نے اسے مجبور کیا ہوگا اپنی سیڈ لینے کے لیے اس کو مت نکالے روہ مت روہ مت کلوگچا کلوگچا بس ہشو ہشو ہم موسیقی موسیقی او رے تو ہے کون ہے اببہ کا گھر ہے جو غصہ چلا رہے ہوں آنٹی 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 کون ہے تو چور یہ ڈاکو بتا کون ہے آنٹی فہم آنٹی تو خود ہوگی آنٹی میں آپ کا کرائے دار ہوں حمزہ شکل تو دیکھیں میرے ہے دیکھیں دیکھیں تو لگ رہی ہے شکل وہ ساری بیٹے میں اصل میں بھول جاتی ہوں کوئی بات نہیں ویری ساری ہے کوئی مسئلہ نہیں اور بتاؤ سب ٹھیک ہے خیریت نہیں بس دعا کریں یا اللہ اس پیارے سے لڑکے کو ہمیشہ آسانیوں میں رکھنا آمین شادی ہو گئی ہے نہیں 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 تو اپنی اممہ سے فوراں میری بات کرواؤ کیوں اس لیے کہ میرے لیے میری چھٹکی میں بہت ہی پیارا رشتہ ہے میرے لیے ہاں ہاں تمہارے لیے میرے پاس میری چھٹکی میں بہت ہی پیارا رشتہ ہے اچھا وہ سمیرہ کا ہے کیا تککے لگاتا ہے تو ایمان سے ہاں 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 ایک بات ہے لیکن وہ ہم جہیز نہیں دے سکتے بس یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں خالی ہاتھ بھیج دیں کے بیٹی کو اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہیں مگر مجھے تو جہیز invalid کہ ہی نہیں آمنا صدقیہ کتنہ تبہے تو پیارا بچا ہے میری بہ آپ فوراں رہا ہاں مانی بنے مانی بانی میں ہاں 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 آئی لم seminars آئے اللہ nosaltres امو وقت امو, ہاں میری پیارا بچا اس되ین ابھی آپ کس سے بات کر رہی تھی میں کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی ماں تو کیا خود سے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں باپ نے اب یہ ایک نیا الزام لگایا ہے تم نے میرے اوپر اب ماں میں نے آپ کو ابھی کسی سے بات کرتے ہو سنیں حمزہ آگیا اوپر اس سے بات کر رہی تھی اچھا ہاں ہاں وہ آیا ہوگا مگر مجھے یاد نہیں پندرہ دن کے لئے ہے بس تیرے پندرہ دن ہاں بھئی کیا چاہی ہے جوب سے نکلوا دیئے بہت نہیں ہے میری جان یہ نوکری کا سوگ منانے کا وقت نہیں ہے لڑکی ڈھونڈنے کا وقت ہے صبح تیرے ماں باپ آ رہے ہیں میں کہاں سے ڈھونڈوں گا ہمیں لڑکی یہ آئیڈیا ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے حمزہ یہی صحیح آئیڈیا ہے اور تو لڑکی کے ٹینشن مطلعے یار کوئی چھوٹی موٹی ایکٹرس ایر کر لیں گے ابے یار یہاں زیر کھانے کے پیسے نہیں ہے ایکٹرس کو پیسے کون دے گا وہ میں دیکھ لوں گا دیکھ بات سو یہ سارا مسئلہ میری وجہ سے ہوئے نا تو تو سمجھ کہ میں جرمانہ دے رہا ہوں پیسے میں دے دوں گا اس کو پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تو میرا دوست نہیں دشمن ہے لیکن پھر کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ تیرا جیسا مخلص دوست جو ہے قسمت والوں کو ہی ملتا ہے تو ٹینشن مطلعے میرا ساتھ تیری موت تک کا ہے کیا میرا مطلب ہے کہ میں آخر تک تیرے ساتھ رہوں گا تھانکیو یار اچھا ایک بات بتا اب یہ ایکٹرس کہاں سے ملے گی ایک کام کرتے ہیں میں تیرے پاس آتا ہوں پھر کوئی سیٹنگ بنا لیں چل بعد میں بات کرتے ہیں ہاں اوکے ایکٹرس ہمزا 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 بیوازا کھولو السلام علیکم اللہ سلامنا بری جیب میں رکھو مجھے کل تک نے اس کمرے کا کرایا جائی ہے رگر تم نے مجھے نہ دیا تو دفع اجو یہاں سے اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی سویرا میری جوب چلے گی مجھے جوب سے نکال دیا چال اجی ایک نیا صالد بہانہ مل گیا بیوازا کرایا نا دینے کا اوہ مسٹر میری بات سنو یہ مسئلہ نا تمہارا ہے میرا نہیں میرا مسئلہ صرف اس کمرے کا کرایا یاد جان چھوڑو کرایا دو مجھے بیوازا کرایا دو مجھے بیوازا کرایا چھیا مار رہ مت مار رہ مت مار رہ مت پہلے پوری بات سن لو مجھے 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 باہ مجھے 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 تو نہ سمجھ ہی نہیں آرہی کہ تم جیسے نکمہ اور نکٹھو تھے تمہاری کازر شادی ہی کیوں کرے گی دیکھو مامو جو امریکہ میں رہتے ہیں امی چاہتی ہی میں وہاں جاکے ان کے بسنس میں فٹ ہو جاؤں لیکن میں اپنے بلوٹے بھی خود کچھ کرنا چاہتا ہوں نا اور میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں کسی سے احسان لوگوں اگر تم اتنی غیرت مند ہو تو مجھے میرا سرائے ٹائپے کیوں نہیں دے دیتے سورا سورا تین مہینے کی سادری نہیں مجھے جوب سے بھی نکال دی ہے مجھے میں جاہنے سے پالے ایک ایک ہرپے کچھ ہسا دے دوں گا اچھا 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 دہا اكتنے کی زودہیں کتنے دن کے لئے آرہے ہیں ملے ابا صرف پندرہ دیں اچھا میری بات سنو پندرہ دن ہے تمہارے پار پندرہ دن سے نا ایک دنیں ایک دنیں دیں ایک گھنٹا بھی اوپر نہیں دوں گی ہائی سمجھ ہاں کہ جھولا جا جھولا بن کر ماخرہ میں پتہ نہیں کہاں کہاں سمجھا Thank you ہائیوں بن جائے گائے افسانہ ہو دل میرا ایسے کھو گیا جیسے کوئی جادو ہو گیا ہائیوں بن جائے گا Aunty 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 کیا ہو کیا ہو یہاں سب ٹھیک ہے کیا ہو لکھاں لکھاں پہنچ بے منافر جلسی ڈاکٹر لے کے میرے گھر پہنچ اب اس سوال جواب نکر پہنچ Aunty میں یہ دن ہی رہے میں ڈاکٹر کو ملا کے آ رہا ہوں پہنچ 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 کیونکہ مکرینو پہنچ پہنچ